مرزا ندیم بیگ مرزا ندیم بیگ کام اور کوالٹی کے اعتبار سے باعتماد ادارہ جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلمونیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں ہمارا پتہ یہ ہے آج کی سب سے پہلے خبر کا تعلق سپین کے صوبہ کتالونیا سے ہے سپین کے صوبہ کتالونیا حکومت کی جانب سے اٹریکٹ ہونے والی فارن انویسٹمنٹ یعنی غیر ملکی سرمایہ کاری نے دوہزار تئیس میں مسلسل تیسرے سال تقریباً آٹھ سو اسی ملین یورو کی سرمایہ کاری کے ساتھ ایک نیا ریکارڈ توڑ دیا ہے جو پچھلے سال کے مقابلے میں بیالیس پرسنٹ زیادہ ہے کتالونیا میں غیر ملکی انویسٹمنٹ نے چار ہزار پانسو تیتیس ملازمتیں بھی پیدا کی ہیں اور بارہ سو ملازمتوں کو برقرار رکھنے میں مدد کی ہے جو ختم ہونے کے خط سیتے دو چار تھی ایک سال سے زائد عرصہ دنیا کی معمر ترین شخصیت رہنے والی کتالونیا کی ماریا سے ایک سو سترہ برس کی ہو گئی چار مارچ انیس سو سات کو سان فرانسسکو میں کتالان والدین کے ہاں پیدا ہونے والی ماریا دو دہائیوں سے زیادہ عرصہ سے نارت کتالونیا کے گاؤں الوت کے سانتا ماریا دلطورہ کیر ہوم میں رہ رہی ہیں بارسلونہ کے علاقے شمپلا کے ایک فلیٹ میں ایک شخص کو لوٹنے دھمکیا دینے اور جنسی زیادتی اور ویڈیو بنانے کے الزام میں پچیس اور پشتر سال کی عمر کے دو مردوں اور بیالیس سال کی ایک عورت کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان نے ایک ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے متاثرہ سے رابطہ کیا تھا ملزمان سے لوٹی ہوئی رقم زیورات اور گھڑیاں بھی ملی ہیں اور ملزمان میں سے ایک شخص نے متاثر شخص کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی تھی ملزمان نے مجموعی طور پر بارہ ہزار یورو مالیت کی رقم اور اشیاء چوری کی تھی بادالونہ کے کانڈوتی ہسپتال کے علاقے سے جانیوں سے کٹا ہوا انسانی سر ملا ہے جس کے بعد پولیس محسط سکوادرہ تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ سر کس کا ہے پولیس کے مطابق متاثرہ شخص کی موت دو سے تین ہفتے قبل ہوئی ہے باقی جسم کی تلات جاری ہے پاکستانی شہر گجرات کے گاؤں لکھن وال سے تعلق رکھنے والی آنیسہ نورین کے کم امری میں شادی کر دی گئی خامد آنیسہ کو نامعلوم مقامات پر رکھ کر تشدد کا نشانہ بناتا رہا گریلو تشدد کی ستائی ہوئی آنیسہ کی والدہ گھر لے آئی خامد نے معصوم شیر خار بچہ بھی چھین لیا جو آنیسہ نے بعد ازاں بہت تغو دو کے بعد حاصل کر لیا اس کے بعد آنیسہ کی پہلی شادی ختم ہو گئی اس کے بعد آنیسہ نے تین نوکریاں کی اور فیشن ڈیزائننگ کا کورس بھی کیا اور گھار والوں نے دباؤ ڈال کر آنیسہ کی دوسری شادی کر دی جس سے شادی ہوئی وہ انٹرنیشنل ہومنٹ ٹریفیکنگ کا حصہ تھا اس شادی میں وہ ہومنٹ ٹریفیکنگ کا نشانہ بنی مگر انہ نے اس انسانی سمگلر سے بھی جان چھڑاڑی اور آنیسہ نے ان مشکلات کو اپنی کندوری نہیں بننے دیا اور وقت کے ساتھ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی اور امریکہ میں ایک ایسی خواتین کی مدد کی ٹھانی جو ہومنٹ ٹریفیکنگ کا شکار نکلی اور ان کی اکثریت امیگرنٹس وومنٹ کی ہے سعودی عرب نے نیجی کمپنی کے گارڈ منگلہ دیشی شہری میاں کو قتل کرنے کے الزام میں پانچ پاکستانیوں کو سزائے موت دے دی ہے سزائے موت پانے والوں میں عرشد علی، محمد اسماعیل، عبد المجید، حاجی نور الدین، خالد حسین، قربان علی، عبدالغفار، مہر بحر لفظ اللہ اور عبدالغفار محمد سومہ شامل تھے یو اے ای نے ورک بندل کے نام سے نیا پلیٹ فارم لانچ کر دیا ہے جس کے تحت ورک پرمٹ اور ریزیڈنس ویزا کے عمل لے اب تیس دن کے بجائے پانچ دن لگیں گے اس پلیٹ فارم کے ذریعے دبائی میں کام کرنے والے غیر ملکی اور کمپنیاں دونوں فائدہ اٹھا سکیں گے اس سے قبل ویزا کے حصول کے عمل میں تیس دن تک لگ جاتے تھے جبکہ سولہ دستاویزات بھی ضروری تھی تہام اب وقت کی بجت کو مدد نظر رکھتے ہوئے پانچ دنوں میں عمل کو مکمل کیا جائے گا جبکہ دستاویزات بھی سولہ کی بجائے صرف پانچ کر دی گئی ہیں نام ڈی اصلی زائکہ ڈی اصلی لذت اور چلچ کھانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی کھانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست وسیعہ عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندن ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر سو بادالونا سپین ہمارا فون نمبر نائن تری ون تری نائن ٹو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بن سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتہ نمبر نو نیزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ یونائٹڈ نیشن کا کہنا ہے کہ دو ہزار چونہ کے بعد گدشتہ برس دو ہزار تئیس امیگرنٹ کے لیے سب سے زیادہ جان لیوہ سال ثابت ہوا اور دنیا بھر میں مائیگریشن کے راستوں پر کم از کم آٹھ ہزار پانس سو پینسٹ امیگرنٹ جان بھاگ ہو گئے دو ہزار سولہ میں آٹھ ہزار چوراسی افراد ایک ہلاکت ایک ریکارڈ تھی جرمن پاپولیشن میں دو ہزار تئیس کے دوران تین لاکھ امیگرنٹ کی آمد سے آبادی بڑھ گئی اب جرمنی کی کل آبادی چوراسی اشاریہ سات ملین ہے جس میں گدشتہ برس میں تین لاکھ کا اضافہ امیگرنٹ کی آمد کے سبب ہوا ہے ایسٹرن اور ویسٹرن جرمنی میں اتحاد کے بات سے ملک میں امباد کی شرح پیداش کی شرح سے بڑھتی رہی ہے جرمنی میں زیادہ سے زیادہ غیر ملکی سکلڈ ورکرز کو بلانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں ہونر مند یعنی سکلڈ کو اپنے ہاں بلانے کے حوالے سے امیگریشن قوانین میں دوسرے مرحلے کی تبدیلیاں یکم مار سے نافذ کر دی گئی ہیں جرمنی کو نرسنگ سمیت متعدد شعبوں میں افرادی قوت کی شدید قلت کا سامنا ہے جرمنی نے امیگریشن قوانین میں پہلی تبدیلیاں نومبر دوہزار تئیس میں نافذ کی تھی یہ تبدیلیاں ایو بلیکوارڈ کے اجلاس سے متعلق تھی نئے قوانین کے تحت کسی پرفیشنل ادارے یا یونیورسٹی سے ڈگری کے حامل اور دو سالہ تجربہ رکھنے والے ہونوں مند زیادہ تیزی سے جرمنی آ سکیں گے امیگریشن قوانین میں تیسرے مرحلے کی تبدیلیاں یکم جون دوہزار چوبیس سے نافذ کی جائیں گی جن کا تعلق جرمنی میں نوکری تلاش کرنے کے کارڈ جاری کرنے سے ہے جرمنی میں متعدد شعبوں میں افرادی قلت یعنی مین پاور کی شدید قلت ہے ہنگری نے تارکین وطن کے لیے رہیشی پرمیرس کی میاد میں توصیح کر دی ہے ساتھی ساتھ نئی درخواستوں پر اقدامات تیس اپریل تک روک دیئے گئے ہیں میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ سالے روہ سے نافذ کیے جانے والے نئے امیگریشن قوانین کے باعث کیا گیا ہے پرانے امیگریشن قوانین کا اطلاق اکتیس دسمبر دوہزار تئیس سے قبل جمع کرائی جانے والی درخواستوں پر ہوگا یونیٹڈ نیشن کے ادارے یون گورمن کے مطابق غزہ میں اب تک تقریبا نو ہزار فلسطینی خواتین ہلاک ہو چکی ہیں ساتھی یہ بھی کہا گیا کہ یہ تعداد اصل سے کم ہو سکتی ہے بہت سی خواتین کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی ہیں موجودہ شرعہ کے مطابق ہر روز اوستن 63 خواتین ہلاک ہوئی اور ایک اندازہ کے مطابق روزانہ مرنے والی ان اوستن 63 خواتین میں سے 37 مائیں تھی جو اپنے پیچھے تباہ شدہ خاندان اور غیر محفوظ بچے بھی چھوڑ گئی ہیں ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اف ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرم کو لائک کریں اور کومنٹ بکس میں آ کر کومنٹ کرنا مت بھولئے ناظرین محترم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیں اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کریں اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ضروریات نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مزمان مرزا ندیم بیق کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی ختمت میں حاضر ہوگی تب تک اللہ حافظ